اور یہاں پر آپ کو خبر دیں ملکہ کوحسار مری میں گذشتہ بارہ گھنٹے سے برفباری کا سلسلہ جاری ہے اور اب تک ساڑھے آٹھ انچ تک برف پڑ چکی ہے محکمہ موسمیات کے مطابق مری میں اگلے چھ گھنٹوں میں مزید برفباری متوقع ہے برفباری کے دوران قداور درخت سڑک پر آگیرا جس کے باعث ٹریفک کو روک دیا گیا جبکہ مری انتظامی اور مقامی افراد درخت کو کھاٹ کر ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں دوسرے جانب ٹریفک پولیس مری کی جانب سے دوران برفباری مری آنے والے سیاہوں کے لیے ٹریفک ایڈوائزری جاری کی گئی ہے ڈی ایس پی ٹریفک مری عرفان حیدر نے ہدایت کی ہے کہ مری جانے سے پہلے موسمی حالات سے آگاہی حاصل کر کے سفر کا آغاز کریں دوران برفباری مری آنے والے سیاہ مکینیکلی طور پر درست گاڑی کا انتخاب کریں اور منفی ٹیمپریچر ہونے کی وجہ سے گاڑی میں انٹی کولنگ لیکوٹ کا استعمال کریں اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ دوران برفباری اپنی گاڑی کا فیول ٹینک فول رکھیں سیاہ اپنے ساتھ گرم ملبوسات اور خوشک میواجات ضرور رکھیں برفباری کے دوران گاڑی کے ٹائروں پر چین کا استعمال کریں اور گاڑی میں ہیٹر کے استعمال کی صورت میں گاڑی کے شیشے مکمل طور پر بند نہ کریں اس کے علاوہ دوران برفباری کسی بھی صورت ڈبل لائن نہ بنائے ڈی ایس پی کے مطابق برفباری کے دوران مری میں روڈ پر کھڑے ہو کر سیلفی بنانے سے گریس کریں گاڑی کے رفتار کم رکھیں اور اوور ٹیکنگ سے گریس کریں